السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ہر ایک کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ محنت سے کہیں زیادہ ہمیں فل ملے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب عبادات کی باری آتی ہے تو لوگ محنت تو کم کرتے ہیں لیکن سواب کی زیادہ امید رکھتے ہیں ایک سائل نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال کیا بیہار سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اکانہ ہے کہ ہم یوپی کے مدرسے میں رکھتے ہیں اور وہاں کے بچوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص لنگی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر لنگی پہنے ہوئے ہیں لیکن لنگی کے اندر اندر کا کپڑا یعنی چٹی نہیں ہے تو اس کی نماز مقروح ہو جاتی ہے تو آخری اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے دیکھئے سائل کے اس سوال کے اندر تین صورتیں پای جاتی ہیں پہلی صورت میں آپ کی نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے اور دوسری صورت میں ہے کہ جس میں آپ کی نماز مقروح ہوتی ہے اور تیسری صورت میں ہے کہ جس میں آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں تو جو ہیزارات لنگی کو کسرت سے استعمال کرتے ہیں خاص طور سے بیہار اور یوپی آزمگڑ کے رہنے والے لوگ ان تینوں صورتوں کو باغور سنیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں دیکھئے اگر آپ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر لنگی پہننا عیب نہیں ہے یعنی لنگی پہننے کو معیب نہیں سمجھا جاتا ہے آپ لنگی پہننے کو بازار بھی جاتے ہیں مارکیٹ بھی جاتے ہیں رشتداروں کے پاس بھی جاتے ہیں یعنی ہر جگہ آپ لنگی پہننے کا چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نماز پڑھنا بلکل صحیح اور درست ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کرہات نہیں لیکن آپ ایک ایسی سوسائٹی سے بلو کرتے ہیں ایک ایسے علاقے میں زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں پر لنگی پہننے معیب سمجھا جاتا ہے آپ اس لنگی کو پہننے کا مارکیٹ نہیں جا سکتے ہیں آپ کا دلی گوارہ نہیں کرتے اس لنگی کو پہننے کا آپ کسی رشتدار کے پاس نہیں جاتے آپ اس لنگی کو پہننے کا آپ سسرال لے جاتے ہیں پھر آپ اسی لنگی کو پہننے کا مسجد آتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز مکہوہ تنسی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس لنگی کو پہن کر سسرال جانا گوارہ نہیں کرتے جس لنگی کو پہن کر ایک عام انسان کے پاس جانا گوارہ نہیں کرتے اس لنگی کو پہن کر اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں گویا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کی نظر میں اس شخص کی اہمیت کہیں زیادہ ہے اسی وجہ سے ان کے اعتبار سے جو علاقے میں زیادہ اچھا لباس ہے وہ پہن کر جا رہے ہیں لیکن جب باری عبادت کیا رہی ہے جب باری مسجد میں حاضری کیا رہی ہے تو آپ جو چاہے وہ پہن کر آ جا رہے ہیں اس وجہ سے اگر آپ کے علاقے میں یہ لباس معیب سمجھا جاتا ہے تو اس لباس کو پہن کر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا یہ کراہ سے کھالی نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنیان پہن کر آتے ہیں اور اوپر سے چادر ڈال لیتے ہیں اس طریقے کے لباس پہن کر مسجد میں آنا یہ کراہ سے کھالی نہیں کیونکہ اسی لباس میں آپ دوسروں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں آپ رشداروں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں جب وہاں ایک عام انسان کے پاس جانا گوارہ نہیں ہے تو آپ اللہ کے دربار میں کیوں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ آپ کی نظر میں اہمیت کے حامل ہے بمقابل اللہ کے اور تیسری صورت جو زیادہ اہم ہے کیونکہ اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوتی اگر آپ کی لوگی اتنی باریک ہے اتنی پتلی ہے کہ اس کے پہننے کے بعد آپ کے بدن کا رنگ دکھائی دے رہا ہے آپ اندر میں جو چٹی پہن رکھیں وہ بھی دکھائی دے رہی ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور اگر سطر کا چوتھائی حصہ کھل جاتا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر تو آپ کا پورا سطر ہی جھلک رہا ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو ایسی لنگی سے آپ کو بچنا چاہیے بہت سے لوگ گرمی کے موسم میں ایسی لنگی کا استعمال کر جاتے ہیں اور اسی کے ذہن میں ایک مسئلہ جو زیادہ اہم ہے لیکن اس کا تعلق عورتوں سے ہے کہ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اتنا باریک ڈپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ وہ سر پر بانتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سر کا بال دکھائی دیتا ہے ان کے سر کے جو بال ہیں اس کا رنگ دکھائی دیتا ہے تو فتاوہ عالمگیری جلد ایک سفہ چون پر یہ مسئلہ لکھا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اس عورت کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ عورت کا بال بھی سطر ہے اور بال بھی چھپانا ضروری ہے اسی طریقے سے اگر عورت کا بال کا چوتھائی حصہ بھی کھل جاتا ہے دکھائی دیتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے نماز باطل ہو جاتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں لنگی پہننا معیوب نہیں ہے تو آپ کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی اگر معیوب ہے تو کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی اور اگر لنگی اتنی باریک اتنی پدلی ہے کہ اس کے پہننے کے بعد آپ کا بدن کا حصہ دکھائی دے رہا ہے بدن کا رنگ دکھائی دے رہا ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عدا فرمائے وما علینا اللہ البالاو ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چائنل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے